محمد بن ابی بکر کی جو آگے سے بیٹی تھی وہ تھی فاطمہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی ماں ہے اکثر سنی بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں اہلِ بیعت کے امام جو ہیں وہ تو حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد میں سے ہیں سر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وہ اس اولاد سے ہیں جو بنو عمیہ کے بہت مخالف تھی وہ آپ والی اولاد نہیں ہیں سب بڑے بات کی اس کی حدیثیں ہیں بخاری میں قاسم کی جو محمد ابو بکر کا بیٹا ہے اچھا میرے بھائیو جو محمد ابن ابی بکر ہے نا رضی اللہ تعالیٰ انہو علیہ السلام یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے یہ سیدنا ابو بکر کے وہ بیٹے ہیں جو نبی علیہ السلام کے آخری حاج کے دوران پیدا ہوئے تھے اور ان کی والدہ اسمہ بنت عمیس نبی علیہ السلام کے ساتھ حاج کے لئے تشریف لے گئی تھی اور بخاری مسلم میں موجود ہے کہ اس دوران وہ کہتے ہیں میں نے محمد کو جنا ماشاءاللہ تو نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا ہوا ہے ان کی زیارت نبی علیہ السلام نے کی ہے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہوئی ہے لیکن اپنی شیرخارگی کی عمر میں صحابی بھی آپ کہہ سکتے ہیں تابی تو ہائی ہیں بھارت نبی علیہ السلام نے آمنہ سامنہ ہوا ہوا ہے اچھا پھر سیدنا ابو بکر تو فوت ہو گئے تیرہ ہجری کے اندر تو اس وقت ان کی عمر آلماس چار سال تھی چھوٹے سے بچے تھے تو ان کی جو والدہ تھی اسمہ بنت امیس حضرت ابو بکر کی افات کے بعد حضرت علی نے ان سے شادی کر لی اب حضرت علی نے جب شادی کی تو ان کی ساری پرورش محمد بن عبی بکر کی کس نے کی مولا علی نے اسی لئے جنگ جمل میں اور جنگ سفین میں یہ حضرت علی کے کمانڈر تھے اور یہی تھے جو سیدہ عائشہ کو جا کے سمجھاتے تھے اجرے میں کہ بہن تو کس طرف چل پڑی ہے اور یہی وہ تھے کہ جب مولا علی نے سیدہ عائشہ کو احترام کے ساتھ جمل میں شکست کے بعد جب واپس مدینہ شریف روانہ کیا تو محمد بن عبی بکر کو ساتھ بھیجا تھا کہ تم اپنی بہن کے ساتھ جاؤ تو سیدہ عائشہ کی ان سے ایک بڑا اس اعتبار سے شغف بھی تھا یہ بڑے ہمدرد بھی تھے تو یہ محمد بن عبی بکر رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ تعالیٰ وہ علیہ السلام کی کلیریفکیشن اس حوالے سے ضروری تھی اور دیکھنے صرف تیس سال کی عمر میں وہ شہید ہوئے ہیں لیکن آتی دنیا کے لیے اپنا اثر چھوڑ گئے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اپنے نیک بندوں کا ساتھ نصیف کرو آمین تو ان کو حضرت علی نے اپنے دور میں مصر کا گورنر لگایا تھا اپنے دور خلافت میں قیس بن سعب سے حکومت نہیں سمالی جاری تھی پیچھے سے مالک اشتر کو بھیجا اس کو زیر دے کے مروا دیا گیا دشمنوں کی طرف سے تو محمد بن ابی بکر مصر کے گورنر تھے تو زیر ایک کوفے سے دور تھا شام کی باؤنڈریز لگتی تھی وہاں سے حضرت معاویہ کی چھاپہ دار جو ٹیم اے محملے کرتی تھی تو محمد بن بکر کو قتل کروا دیا حتیٰ کہ ایک گدے میں ان کی لاش رکھ کے اس کو آگ لگا دی گئی استغفراللہ اور یہ اس کے اوپر اجمع ہے کوئی دنیا میں اس کا انکار نہیں کرے گا ہماری اہل سنت کی تمام کتابوں میں موجود ہے جتنی بھی صحابہ اکرام کی بائیوگرافی پر لکھی گئی ہیں چاہے وہ آپ تاریخ تبری پڑھ کے دیکھ لیں ابن جریر المتوفہ 310 ہجری تاریخ ابن کسیر ابن کسیر کی المتوفہ 774 ہجری آپ الاسطیاب امام ابن عبدالبر کی پڑھ کے دیکھ لیں المتوفہ 468 ہجری آپ کو ساری کتابوں میں ابن عصیر کی جو ہے اسود الغابہ المتوفہ 630 ہجری جس کی شرعہ ابن عجر اسکلانی المتوفہ 852 ہجری الاسابہ انہوں نے لکھی آٹھ ہزار صحابہ اکرام کی حلات زندگی اس میں لکھیں اردو میں ترجمہ ہو کے آ چکی ہے آپ اس میں محمد ربی بکر گاں پڑھ لیں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا حتیٰ کہ صحیح مسلم شریف میں بھی اس کا ذکر موجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 4722 اشارتاً صحیح مسلم میں آتا ہے امہ عائشہ سے ایک بندہ مصر سے ملنے کے لیے آیا تو انہوں نے پوچھا ہاں مصر کے حکمران کی کیا حالت ہے کیونکہ امہ عائشہ کے بھائی کو مار کے تو وہاں حضرت معاویہ نے اپنا حکمران لگا دیا تھا اور مصر جو ہے وہ چھین لیا تھا حضرت علی سے تو ظاہر ہے جو دنیا دار بادشاہ ہوتے ہیں وہ اپنے چمچوں کو نوازتے ہیں تو ان کا ہمارا جو گورنرہ وہ تو بہت اچھا ہے ہمارا خرچہ پانی ختم ہو جائے خرچہ دے دیتا ہے ہمارا اگر گھوڑا مر جائے نیا گھوڑا خرید کے دے دیتا ہے اور اگر کوئی غلام مر جائے تو نیا غلام دے دیتا ہے تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ جو کچھ تم لوگوں نے میرے بھائی محمد ابن ابی بکر کے ساتھ کیا تمہارے اس مصر کے گورنر نے اور اس پارٹی نے یہ بات مجھے اس چیز سے نہیں روکے گی کہ میں تمہیں رسول اللہ کی ایک حدیث سناوں جو اسی حجرے میں جہاں تم مجھ سے ملنے آئے ہو اما عائشہ وہ پردے میں ملا کرتی تھی اسی حجرے میں میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ جو حکمران اپنی ریایہ کے ساتھ سختی کرے تو بھی اس کے ساتھ سختی فرمانا اور جو اپنی ریایہ کے ساتھ نرمی کرے تو بھی اس کے ساتھ نرمی فرمانا اور جو کچھ تم لوگوں نے میرے بھائی کے ساتھ کیا یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا پھر بدلہ ہمیں لے کے دے گا جو کچھ تم لوگوں نے میرے بھائی کے ساتھ محمد ابن عبی بکر کے ساتھ کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعلیہما السلام